علم پرور اور عدب نواز حکمرہ کی حیثیت سے شورت رکھتے تھے انہی دنوں میں حضر آباد سے چند اصحاب نے جنہیں داکھ کے معاشی تفکرات کا اندازہ تھا انہیں یہ لکھ بھیجا کہ حضر آباد آ کر اپنی قسمت آزمائیں چنانچہ داکھ غر خرداد پدرہ سو ستین نو فصلی مطابق اٹھارہ سو اٹھی ایسی سترہ اپریل اٹھارہ سو اٹھی ایسی کو حضر آباد پہنچے حضر آباد میں یہ ان کا پہلا ورود تھا یہاں وہ کئی مشاعروں میں شریک ہوئے یوں تو حضر آباد کے عدبی حلقوں اور عوام میں پہلے ہی خاصی مقبولیت حاصل کر چکے تھے لیکن انہوں نے ان مشاعروں میں اپنا کلام سنا کر لوہا منوالیا حضر آباد میں جن ساتذائے سخن اور شورہ کو شورت و مقبولیت حاصل تھی داکھ کے حضر آباد آنے کے بعد ان کی پہلی سی مقبولیت باقی نہیں رہی اور داکھ ہی شاعری کے چاروں طرف چرچے ہونے لگے علاوہ آزین اس عرصے میں حضر آباد کے عمرہ اور عدداروں سے بھی ان کے روابط اور مراسم قائم ہو گئے تھے پروفیسر سیدہ جعفر اپنے مضبون داکھ حضر آباد میں مشمولہ کتاب حضر آباد میں بیرونی شاعر میں آئین داکھ کے حوالے سے لکھتی ہیں جب داکھ حضر آباد آئے تو شہر میں دھوم مجھ گئی شاعرین عدب جوغ در جوغ ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے اقتباس ختم اس اقتباس کے فوراً بات لکھتی ہیں وہ لکھتی ہیں بعض وجوہ کے بنا پر داکھ نے حضر آباد کو خیر بات کہا اس وقت داکھ کی حضر آباد سے واپس جانے کی اصل وجہ یہ نہیں وجہ یہ تھی کہ انہیں کوئی مستقل آمدنی فرام نہیں ہوئی تھی اور ان کے لیے اثر وجہ سابق جانب سے کوئی تنقاہ مقرر نہیں کی گئی تھی چنانچہ اس صورتحال اور نئے مقام پر اپنے خراجات سے گھبرا کر داکھ وطن واپس ہو گئے حضر آباد پہلی بار آنے کے بعد وہ سوا سال تک یہاں قیام کر سکے تھے حضر آباد سے واپس جانے کے واپس ہونے کے دس ماہ بعد داکھ دوبارہ حیدرباد آئے اور اس بار حالات کچھ اس طرح سازگار بنتے گئے کہ انہوں نے یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی حالانکہ انہیں استاد شاہ بننے کے لیے تقریباً تین سال انتظار کرنا پڑا آصف صاحبے کے کلام پر اصلاح دینے اور ان کے استاد مقررن ہونے کا داکھ جو شرف حاصل ہوا تھا اس کے بعد تقریباً چودہ سال تک وہ آصف سادس کے کلام پر اصلاح دیتے رہے میر محبوب علی خان آصف سادس شائری کے لیے فطر رجان اور محلان رکھتے تھے ان کا تخلص آصف تھا داکھ کی غزلگوئی کے اثرات کے بعد اثرات کے سبب داکھ کی غزلگوئی کی چند نمائی خصوصیات میر محبوب علی خان آصف کے کلام میں نظر آتی ہیں کلام آصف میں مہاورہ روزمرہ کا برجستہ استعمال عاشقانہ مضامین مضامین داکھ کی شائری کا کی شائری کا سر قبول کرنے کے نتیجے معلوم ہوتے ہیں آصف سادس اپنے استاد پر بہت مہربان تھے ان کا بڑا پاس و لحاظ کرتے تھے انہوں نے اپنے استاد کو کئی عزازات اور نواز انعایت سے نوازا تھا اور ان کی بڑی خطر و منزلت کی تھی دربار میں صرف عمرہ عزام اور چوٹی کے عدداروں کو آصف سادس کے ساتھ خریب بیٹنے کی اجازت بھی خریب میں بیٹنے کی اجازت تھی ان میں داکھ بھی شامل تھے اس سے اندورہ ہو سکتا ہے کہ دلی کے داکھ کو حیدرباد میں کتنا بلند اور کتنا بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہو چکا تھا وہ ایک طرح سے خود اپنے استاد زوغ سے بھی زیادہ خوش نصیب تھے کیونکہ زوغ کا تعلق عدب اردو عدب و شاعری کے سنیری دور سے سہی لیکن جس کے وہ استاد تھے اس کی سلطنت کے حدود پالم تک محدود ہو کر رہ گئے تھے جبکہ حضراباد کی آصف جاہی ریاست ملک کی سچ سے بڑی دیسی ریاست تھی آصف صاحب نصیب شکار نصیب یہ کہ شکار کے موقع پر داق کو اپنے ساتھ رکھتے تھے بلکہ داق کو سرکاری دوروں پر بھی ان کے ہمراہ رہنے کا اعزاز حاصل تھا دسمبر اٹھارہ سو لینینینو میں آصف صادر جب کلکتہ گئے تھے اور جنبری ونیس سو تین میں جب ایڈوارڈ شرشم کی تخصی کے سلسلے میں منعقد ہونے والے دربار میں شرکت کے لیے دلی گئے تھے داق آصف صاحب آصف صادر کے ہمراہیوں میں شامل تھے جب ریسیڈنٹ آصف صادر سے ملاقعات کے لیے آتا تو دربار میں کرسیاں رکھی جاتی تھی درمیان میں آصف صادر اور ریسیڈنٹ بیٹھتے اور دونوں طرف ریاست کی سربراوردہ شخصیتیں بیٹھتیں داق کو انہی میں جگہ دی جاتی آصف صادر نے ستاویس ربی سانی تیرہ سو گہرہ ہجری مطابق سات نومبر اٹھارہ سو تیریہ نو عیسوی بتقریب جشن سالگیرہ آصف صادر نواب مرزا داق کو خانی و بہدر نازم یار جنگ دبیر البلک فسیح الملک فسیح الملک فسیح الملک فسیح بدبیر الدولہ فسیح الملک جہاں جہاں استاد کا کتاب دیا اسٹیٹ آرکائز ان بریکٹ اسٹیٹ آرکائز میں محفوظ کتاب سرفرازی کتابات عید حکمرانی حضرت غفران غفران مکان نواب میر محبوب علی خان بہدر کے ریجسٹر سے آصف آصف صادر میر محبوب علی خان نے اپنی استاد کی بھرپور خدردانی کی اور بلند مقام عطا کیا آصف صادر میر محبوب علی خان کہ ہاں ان کے استاد داق کی جو قدر و منزلت اور عزت و توقیر تھی کہ آصف صادر سے قبل یا ان کے بعد بھی ایسی قدر و منزلت اور عزت و توقیر کسی بھی شاہ کے استاد کو نصیب نہیں ہوئی ساتھی مقبولیت اور دولتوں کی نعمتوں سے بھی وہ بہرہ ور ہوئے اسی لئے انہوں نے کہا تھا شاہ میرا قدردان اے باپ میرے مہربا میں دکن میں جب سے ہوں اے داق ایک جنت میں ہوں بعض محققیں نے لکھا ہے کہ بیر محبوب علی خان آصف صادر نے چھ بیس زماندی ثانی تیرہ سو آٹھ ہجری مطابق چھ فبروری اٹھارہ سو اکی انہوں کو پہلی بار ایک غزل چوبدار کے ذریعے بذر بغرض اصلا داق کے پاس روانہ کی تھی اور دوسرے روز صبح میں دربار میں حاضر ہونے کا حکم بھی دیا تھا اس بارے میں احسن مارھروی نے اپنی کتاب منتخب داق کے مقدمے میں لکھا ہے اقتبا شروع ساڑھے تین برس اندروں نے بریکٹ ساڑھے تین برس نہیں بلکہ کم کچھ کم تین برس داق پہلی خرداد پہلی خرداد بارہ سو ستینو مطابق سات اپریل اٹھارہ سو اٹھیاسی کو حضرباد وارد ہوئے تھے اور عاصف صاحبے نے داق کے پاس غزل کے لیے اصلاح کے لیے غزل غرہ جمادی غرہ اصلاح کے لیے اپنی غزل چھبیس جمادی ثانی تیرہ سو آٹھ ہجری مطابق سات پہ بروری اٹھارہ سو اٹھیانو کو بھیجی تھی اس طرح وہ کچھ کم ساڑھے تین برس امید وارانہ قیام کرنے کے بعد حضرت غفران مکہ عاصف سادس مرہوم کی استادی سے مشرف ہوئے رات نو بجے ایک چاہی چوبدار چاہی چوبدار ایک سربابہ اور لفافہ غزل سربابہ اور لفافے میں غزل آیا اور صبح کو دربار میں حاضر ہونے کا بھی حکم سنایا مرزا داق فرمایا کرتے تھے کہ اس تخرب کے زمانے سے کچھ پہلے ہم نے ایک غزل کہی تھی جس کا مطلب تھا داق ہر ایک کو ہر ایک کی زبابے ہو فسانہ تیرا وہ دن آتا ہے وہ آتا ہے زمانہ تیرا جب دربار کی حاضری کے موقع پر یہ مطلع حضور کو سنایا تو وہ دو بار فرمایا بے شک بے شک اقتباس ختم جب دربار کی پہلی حاضری کے موقع پر آتا ہے ایسن مہار کتابوں کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے لیکن ان کتابوں میں اس بارے میں تفصیلات نہیں ملتی جو اس مذہبین میں متذکرہ ریکارڈ کی چھانبین کے بعد دی جا رہی ہیں اس تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کاربائی کس طرح انجام پائی داق استاد شاہ مخرر ہو چکے تھے لیکن تنقا مخرر نہ کیے جانے کی وجہ سے وہ مالی طور پر پریشان تھے غالباً حبوری مدد کے لیے انہوں نے تحریری یا زبانی درخاص روانہ کی تھی یا ان کے کسی خیرخانے داق کو مدد جاری کرنے کی سفارش کی تھی چنانچہ مدار المحام یہ عدو یہ مدار المحام کا وزیر اعظم کا عدو مدار المحام کا علاقہ تھا اور سر بھنی سو بھنی سے یہ عدو صدر اعظم کہلا ہے آسمان جانے حضب زہل ہدایت مورخہ مورخہ دو سفر تیرہ سو نو ہجری مطابق اٹھارہ سو چھ سبتمبر اٹھارہ سو اکین نو محکمہ پولیٹیکل سائنس کو ضروری کاروائی کے لیے روانہ کی اختباع شروع داکھ صاحب کو پانچ سو روپے پہلے نرسنگ جیو کے پاس سے پہنچائے گئے ہیں وہ رائے صاحب کے پاس بھیج دیا جائیں اور ایک ہزار روپے حالی بطور مدد خرچ داکھ صاحب کے پاس بھیجے جائیں ان کی تنقاہ کا تصویہ بھی متعقب ہوتا ہے اختباس ختم مدار المحام مدار المحام ناس پانچہ کی مذکورہ والا ہدایے سے اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ ان خریب آصف جاہ صاحب کی جانب سے داکھ کی تنقاہ کے بارے میں احسام جاری ہونے والے ہیں مدار المحام ناس پانچہ کی